لا ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وفت کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے سیرت پاک میں فتح مکہ کے بعد مختلف وفوت کا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے آج دو مزید وفوت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے ایک وفدِ عزد اس کا نام ہے علف زے اور دال سے یہ عزد کا قبیلہ جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے مبلغین سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 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 صحابہ کرام کو مختلف قبائل کی طرف بھیجتے تھے وہ تبلیغ کرتے تھے تو پھر وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس قبیلے کے ساتھ افراد جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آذر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آدات ان کے طور طریقے ان کی گفتگو کا انداز بڑا پسند آ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ تم کس دین کے پیروکار ہو اس وفد سے تو وہ کہنے لگے کہ ہم دینِ اسلام کے ماننے والے ہیں اور مومن ہیں انہوں نے جواب دیا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر ایک دین کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سوال پر وہ جو سات لوگوں پر مشتویل کافلہ تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر پندرہ صفات ہیں جو ہمارے ایمان کی علامات میں سے ہیں انہیں بتایا کہ دس تو آپ کے جو مبلغین تبلیغ کرنے والے تھے انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اور ان دس میں سے پانچ پر ایمان لانا ہے ہم نے اور پانچ پر عمل کرنا ہے اور جو پانچ باقی ہیں زمانہ جاہلیت سے ہم نے اس کو اختیار کر رکھا ہے یہ پندرہ باتیں ہیں اگر آپ نے ان کو پسند فرمایا تو ہم ان کو جاری رکھیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے جاندعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن پر میرے مبلغین نے تمہیں عمل کرنے کا کہا ہے انہوں نے کہا کہ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان اللہ کی رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان یہ پانچ چیزیں ان پر ہم نے ان کا جو ہے ان کو ماننا ہے یہ ہمارا ایمان ہے حضور نے فرمایا وہ کون سی چیزیں جن پر تم نے عمل کرنا ہے کہنے لگے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے نماز پڑھنا ہے اس پر عمل ہے زکاة ہے رمضان کے روزیں اور صاحبِ اسطاعت پر حج ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے یہ تو دس ہو گئی حضور نے فرمایا وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تم نے خود اختیار کر لی ہے زمانہ جاہلیت میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو اچھی تصور کی جاتی تھی اور ان لوگوں میں سے اسے معزز کہا جاتا تھا جس میں یہ چیزیں پائی جائیں کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آسائش کے وقت شکر کرنا یعنی جب اللہ نعمتوں کا نزول فرمائے شکر ادا کرنا تو یہ پتہ چلا کہ اسلام ہو یا زمانہ جاہلیت ہو جب اللہ اپنی نعمتوں کا نزول کرتا ہے انسان کو پھٹ نہیں جانا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے یہ اسلام سے پہلے بھی تھا اور اسلام کے بعد بھی ہے مسئیبت آنے پر صبر کرنا قرآن کہتا ہے کہ میں بعض اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ مسئیبت دے کر ان کے صبر کو چک کرتا ہے اور بعضوں کو نعمتیں دے کر ان کے شکر کو چک کرتا ہے تو مسئیبت آنے پر صبر یہ بھی ہم نے زمانہ جاہلیت سے سیکھیں پھر کہنے لگے کہ رضا بالقضا اللہ کی جو رضا ہے اللہ کا جو حکم ہے اس پہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عمر آجائے ہم راضی ہیں پھر میدان جنگ میں ثابت قدمی ہے یہ چوتھی چیز ہے ہم نے زمانہ جاہلیت میں اپنائی ہے اور پانچوی چیز ہے کہ دشمنوں کی تکلیف پر ہم خوش نہیں ہوتے یہ ہم نے سیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ چیزیں سنی آپ نے فرمایا تم لوگ واقعی داناؤ فقاحت اور فساد سے برپور ہو اور تمہارے اندر یہ جو صفات ہیں تم انبیاء کے قریب تر ہو رہے ہو تم اتنے اہم لوگ ہو انبیاء کے قریب تر ہو حضور نے فرمایا اگر یہ پندرہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں تو پانچ مزید میں بتاتا ہوں انہیں بیس کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرورت سے زیادہ سامانے خرد و نوشت مت جمع کرو ہم پیسے گٹھے کیے جا رہے ہیں بینک بیلنس بھرے جا رہے ہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو ایک دیر دو گز کے پلانٹ میں جا کر سو جانا ہے لیکن ہم اپنے بینک بیلنس بھرے جا رہے ہیں زمینے جائدادیں خریدے جا رہے ہیں تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا بے ضرورت مکانات مت تعمیر کرنا بلا ضرورت مکانات مت تعمیر کرنا دو پیسے بھی کسی کے پاس آجیں وہ کہتا ہے ایک پلانٹ ہور ہونا چاہیے یہ دین اسلام کے خلاف ہے جو چیز کل کلان تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مت حلکان کرنا یعنی ایسا مال جس کے پیچھے تم باگتے ہوئے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اپنے حقوق سے غافل ہو جاؤ ایسی چیز کے لیے اپنا وقت ضائع مت کرنا فرمایا اس اللہ سے ہر دم ڈڑتے رہنا جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے پانچوی چیز فرمایا جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے یعنی جنت اس کے حصول کے لیے برپور کوشش کرتے رہنا یہ بیس چیزیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ان ارشادات پر عمل پہرہ ہوں گے اور پھر انہوں نے اجازت چاہی تو یہ ڈیلیگیشن واپس چلا گیا یہ جو دوسرا دو میں نے بیان کرنے تھے یہ بھی مختصر سا ہے یہ وفد بنی فزارہ یہ وہاں سے ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے علاقے میں بڑا قیہت پڑا ہوا تھا یہ جب آئے تو ان کی سواریاں کمزور تھی اور خود بھی پیاسے بھی تھے بوکھے بھی تھے مدینہ پاک میں آنے سے ساتھی انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہمارا سارا شہر قہد کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جانور بھوک سے مر رہے ہیں زمینیں خوشک ہو گئی ہیں اہل و ایال فاقہ کشی کا شکار ہو گئے ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما دے ہم اللہ کے درمیان دربار میں آپ کو اپنا شفی بناتے ہیں یعنی ہم آپ سے سفارش کروانا چاہتے ہیں ساتھ ہی وہ چونکہ ابھی انہوں نے دین پراپرلی سیکھا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں اللہ کو سفارشی بناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے ہو گئے آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے تم ہلاک ہو جاؤ یہ جملہ بولتے ہو اللہ میری بارگاہ میں کیسے سفارشی بنے گا بلکہ میں اس کی بارگاہ میں سفارش کروں گا حضور نے توحید سکھائی اور پھر فرمایا کہ ایسا جملہ خبردار مت بولنا انہوں نے معذرت خواہنا انداز اپنایا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال میں گم ہو کر دیکھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہاری خستہ حالی اور درماندگی پر مسکر آ رہا ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رب کو حسی بھی آتی ہے اللہ استہ بھی ہے تو حضور نے فرمایا تعجب سے جب انہوں نے پوچھا حضور نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے تو کہنے وہ جو وفت تھا ان میں سے ایک شخص جوڑا کہنے لگا حسنے والے رب ہم پر بھلائیاں نازل فرما اور یہ جو پاک نبی ہیں ان پر اپنی سلامتی بیج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے ان کے پھر اس جملے پر اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ گھر ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لئے بارش کی دعا مانگے راوی کہتا ہے اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے کہ دور دور تک کافی دن سے آسمان پر بدلیاں نظر ہی نہیں آتی ہر طرف آسمان نیلہ تھا کسی جانے بھی بادل نہیں تھے اور کہت سالی تھی بارشوں کا نزول ہی نہیں تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ہاتھ پھرے نا ممبر سے آقا کریم ابھی نیچے نہیں اترے تھے کہ بدلیاں آئی گھٹائیں چھا گئی اور سارے عرب پر بارش کا نزول ہو گیا کہتے ہیں پورا ہفتہ بارش برستے پورا ہفتہ بارش برستے لیں جس شخص نے آگے پڑھ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ دعا فرمے بارش نہیں ہوتی پھر وہ جب نیکسٹ ہفتہ آیا وہ پھر آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو مکان گرنے والے ہیں مویشی علاق ہو رہے ہیں اور راستے بھی بند ہو چکے ہیں حضور دعا فرمائے نا اللہ تعالی بارش کو روک دے جان دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت اللہ علمینی اپنی شفقت دکھاتے ہوئے پھر ممبر پر چڑھ گئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بارش کے تھمنے کی دعا کی اور آقا کری ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے حضور نے اس طرح کر کے ہاتھ پھیرا حضور نبی عرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک اس طرح چلتی گئی جس جس جانب انگلی گئی بادل پھٹتا چلا گیا اور اس جگہ سے اللہ تعالی نے بارش کو روک دیا راوی کہتا ہے پہاڑوں پر پھر بارش برستی تھی اس قبیلے والوں پر بارش نہیں برس رہی یہ موجزہ تھا قبیلہ بنی فضارہ کا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا عُدُوَ